اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ کی حمد و سنہ اس کی تعریف اس کی بزرگی اور کبریائی بیان کرتے ہیں اسی مالک سے استعان چاہتے ہیں مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے اسی کی کتاب ہدایت کی طرف روجو ہوتے ہوئے اسی سے ہم ہدایت چاہتے ہیں اسی سے ہم ہدایت کے طلبگار بنتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہم بھروسہ اور توقل کرتے ہیں اور اب اسے ہی ہدایت دے جو ہدایت کا طلبگار بنے اور جو گمراہی میں پڑے رہنا چاہے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ہم گوائی دیتے ہیں کہ اس دنیا کا خالق اور مالک ایک اکیلا اللہ واحدہ لا شریخ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں کوئی اسوسیئٹ نہیں وہ اپنی ذات میں واحد القحار اور یکتہ ساتھی ساتھ ہم یہ بھی گوائی دیں کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں جن کے قلب اثر پر قرآن مجید کا نزول ہوا جو ایک ایسی واحد کتاب ہے جو رہتی دنیا کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے پچھلی مرتبہ صورت الفتح کے پہلے رکو پر اللہ نے اس آجز بندے سے باتیں کہلوائی تھی اللہ انہیں قبول فرما لے اور میری مغفرت فرما دے آج اللہ ہی کے نام سے اسی صورت شریفہ کے دوسرے رکو پر ہم اپنے لئے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی مدد مانگتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْعَعْرَابِ شَغْلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ دَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفَعَ بَلْ قَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ کے گلوریس نام سے شروع کرتے ہیں یہ صورت الفتح کے دوسرے رکوب کی پہلی آیت پڑھی گئی آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا ضرور آپ سے مدینہ کے آس پاس کے رہنے والے جو جنگ میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے مال مویشی اور اہل و ایال کی ذمہ داریوں نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا لہذا آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا کیجئے وہ اپنی زبانوں سے تو وہ بات کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے آپ ان سے پوچھئے کیا کوئی ہے جو تمہارے لئے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی ضرر یا کوئی تکلیف پہنچے یا تمہارا کچھ فائدہ ہی اللہ چاہتا ہو تو کوئی ایسا ہے جو اللہ کے فیصلوں کو پلٹا سکے بلکہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے اس آیت میں مدینہ کے اطراف کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو عمرے کے لئے جاتے وقت رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی مگر ہوا یہ کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے گھروں سے نہ نکلے اور بہانے بنانے لگے انسان کا اصل روح پہچاننے میں آتا ہے کرائسس کے وقت نازک حالات کے وقت اور خطرناک اور تشویش والے حالات کے وقت یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے یہ پتا چلتا ہے جو بہانے بازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جائے گی اس کے تعلق سے پہلے ہی فرما دیا گیا اس لیے کہ ان کے بہانے اس دنیا کے نفع اور نقصان کی بنیاد پر تھے ان کے اپنے ایمانی اور روحانی نقصان کی کوئی پروہ نہیں تھی ان کو اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی کوئی امید نہ تھی ایمان کی اصل بنیاد اللہ سے حساب لیے جانے کے خوف اور اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی لالچ پر ہے فرمایا حقیقی ایمان والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کی ہر ایکٹیوٹی میں ہر موقع پر اپنے رب ہی سے دعا گو ہوتے ہیں جس میں اس کے حساب لیے جانے کے خوف کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی لالچ بھی ہوتی ہے اور ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيُن جَزَام بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ کوئی نفس کوئی جاندار کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی ادراک اور پرسیف بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہترین عجر اور کیسے بہترین ریوارڈز اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں لیکن شرط کیا ہوگی شرط ہوگی ایمان اور عمل سالح اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی جس میں اللہ نے قولی ایمان اور حقیقی ایمان والوں کو ڈسٹنگوش کر دیا یہ تو اس آیت کے بیگراؤنڈ پر بات ہوئی اب اس آیت کو آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھے اور ہم میں سے ہر انسان سوچے کہ کیا ایمان کے ایسے ٹیسٹ سے اس کا گزر ہوا ہے اگر آج ہماری ایمان کی ایسی آزمائش ہو تو ہمارا ایمان تھرم و کول کے ڈبے کی طرح ثابت ہوگا کہ دکھنے میں تو بڑا سا دکھائی دیتا ہے اور مضبوط بھی دکھائی دیتا ہے لیکن وزن میں بالکل ہلکہ پھلکہ ہوتا ہے کیا انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنی قولی ایمان پر ہی نجات حاصل کر لیں گے اور انہیں آزمائیاں نہیں جائے گا اور انڈیڈ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا کہ اس طرح ہم ڈسٹنگش کر دیں کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کس کا ایمان جھوٹ کی بنیاد پر ہے اور کھوکلا ثابت ہوتا ہے اسی رگو کی اگلی آیت لیتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایمان والے ساتھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہو رہی تھی اور تم نے برے برے گمان کر لیے تھے اور اس طرح تم ایسے لوگ بن گئے جنہیں برباد ہونا ہی تھا اس آیت میں ان پیچھے رکھے رہنے والوں کے دلوں کے حال اور ان کی سوچ اور ایزمشن کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی سوچ کتنی نیگٹیو تھی اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کبھی لوٹیں گے نہیں اور اس بری سوچ نے انہیں یہ فیصلہ کرنے پر آمدہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے مشن سے اپنے آپ کو جدہ کر لے الہیدہ کر لے اور اس بات کو انہوں نے زیادہ صحیح محسوس کیا اور اس طرح ان کا ایمان اور توقع اللہ دگمگا گیا اور اپنے ہی ہاتھوں انہوں نے بربادی مول لے لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سوچ رکھنے والے اور آزمائش اور کرائیسس کے وقت پیچھے ہٹنے والے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں جس کا ایمان ہی صحیح نہیں تو اس کے عامال کیسے درست ہو سکتے ہیں اللہ کو اپنا خالق اور معبود قرار کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اسے بھی تسلیم کرنا ضروری ہے اس لیے کہ حقیقی ایمان والوں کے تعلق سے تو رب تعالیٰ نے سورة الہزاب میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہیم حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں کہ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہو اور ہمارا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اپنی پوزیشن اپنی اولاد اپنی مال و دولت سے بھی زیادہ اہمیت نہ دیں اور اسی طرح کا مضمون حدیث شریف کے زخیرے میں بھی ہمیں ملتا ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے نعنس بن مالک تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ماملے میں اللہ کی کتاب کی آیتوں کے سامنے اپنی مرضی کو فوقیت اور اپنی چوئیس کو اور اپنی پریفرنس کو فوقیت بلکل نہ دیا جائے آگے فرمایا وَمَلَّمْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ فَإِنَّا عَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے ایسے انکاریوں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھیے انسان اللہ کے ساتھ ایماندار بن جائے وہ دنیا کے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا اس دنیا میں انسان اپنے اثر رسوخ اور اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا کی عدالتوں میں اپنی فائلیں بند تو کروا سکتا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری فائلیں کھول دیں گے فرمایا وَوَذِعَ الْكِتَابِ ہر فائل کھول دی جائے کی قیامت کے روز فَتَرَ الْمُجْرِمُونَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي فائلوں کو دیکھ کر مجرموں کی حالت خراب ہو جائے گی يَقُولُونَ مَالِ حَازَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرًا تُمْ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَاحَا ہائے ہماری کمبختی کے کیسی ہے یہ فائل کے ہر چھوٹا بڑا ریکارڈ اس میں موجود ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَازِرَا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ آَحَدَا اپنے ہر کرتوت مہا موجود پائیں گے وہ اور آپ کا رب کبھی کسی کے ساتھ نائنصافی ہونے دے گا نہیں اب آئیے اگلی آیت پر گوھر کرتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت وہ جس کی چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ ہے مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا اتنی سخت ناراضگی کے باوجود اس آیت میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہ بہت بڑا بادشاہ ہے اسی کی ملکیت میں ہے ساری دنیا اسی کا حکم چلتا ہے پوری کائنات میں اس کے آرڈر کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ انتقام لینے میں بھی زبردست اور معاف کرنے میں بھی تنا بڑا دیالو اور کرپالو اور مہربان رحم کرنے والا کہ غلطیوں اور گناہ کے باوجود اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پلٹ آئے تو مغفرت کرنے والا غفور الرحیم ہے فرمایا اگر اللہ انسانوں کی کرتوتوں پر فوراں پکڑ کر لے تو اس دھرتی پر ایک بھی جاندار نہ بچ سکے لیکن وہ اپنی مخلوق کو ایک پرٹیکولر وقت تک محلت اور ڈھیل دیئے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے جیون بھر موقع ملتے ہی رہے کہ پلٹ کر اپنی روش میں صدھار کر لیں اس مالک کی جو دو صفتیں اور کولیٹیز ہیں انہی کی وجہ سے ہم آج اس دنیا میں موجود ہیں ورنہ ہم تو اتنے نافرمان ہیں کہ ہمیں ایک سیکنڈ بھی جینے کا حق نہیں صرف اور صرف اس کی محلت اور چھوٹ کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں ورنہ ہم تو اتنے نافرمان ہیں کہ ہر ہر پل نافرمانی کیے چلے جا رہے ہیں اس رکو کی اگلی آیت میں فرمایا سَيَقُولُوا الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لَتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَا اِنْ يُبَدِّلُوا کَلَامَ اللَّهِ قُلًا تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلَ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ضرور کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے جب تم مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لئے چلو گے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں آپ ان کو جواب دیں کہ ہرگز نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے یہی بات تمہارے تعلق سے اللہ نے پہلے بھی فرمائی تھی وہ کہیں گے کہ تم تو ہم سے حسد کرنے لگے ہو ایسا نہیں بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں جب کامیابی اللہ کے حکم سے ہاتھ آگئی تو ان کا رویہ اور ایٹیٹیوٹ کس طرح بدل جائے گا اس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے موقع پرست اور مطلب پرست ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا سورة النساء کی 141 نمبر کی آیت میں کہ یہ لوگ موقع کی تاک میں رہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کامیابی اللہ کی طرف سے حاصل ہو جائے تو اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے فوراں کہنے لگتے ہیں کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا ہمیں اگنور کر دیا جائے گا اور اگر اگر مخالف گروپ کو فتح حاصل ہوئی ہو تو اپنے ہی جیسے لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے خیرخواہ اور ویلویشر نہیں ہیں کہ تمہیں مومنوں کے گروپ میں شامل ہونے سے روکا تھا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا تو ایسوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں اللہ ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اور اللہ ہرگز ایسے انکاریوں کو مومنوں پر غالب آنے نہیں دے گا اللہ نے ان کے چھپے مقصد کو ظاہر کر دیا کہ آئندہ والی جنگ کے لیے جب آپ روانہ ہوں گے فوجی بارچ کریں گے جہاں مال غنیمت حاصل ہونے والا ہے تو یہ لوگ اس وقت آپ کے ساتھ چلنے کی درخواست کریں گے اور چاہیں گے کہ وہ اس جنگ میں حصہ لیں لیکن آپ انہیں اس جنگ میں جانے سے صاف طور پر منع کر دیجئے اب اس جنگ میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو پچھلے کرائیسس کے موقع میں شامل تھے اور انہی سے اللہ کا وعدہ بھی ہے اور اس بات سے اللہ نے اس سے پہلے آگاہ بھی کر دیا تھا لیکن جب آپ انہیں منع کریں گے تو یہ چھپ رہنے والے نہیں ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو جواب دیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو ایسا نہیں بلکہ یہ لوگ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اگلی آیت میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جو جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے فرما دیجئے کہ بہت جل تمہیں ایسی قوم سے مقابلے کے لئے بلائے جائے گا تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اب اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہترین عجر سے نمازے گا اور اگر تم پلٹ گئے جیسا کہ تم اس سے بھی پہلے پلٹ چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا یہاں ان کے حسد کے الزام پر بات کی گئی کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تم سے حسد کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ تم نے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا اور بہانے بنانے لگے اور اب لوٹنا چاہتے ہو تو شرط ایسی ہوگی کہ اللہ تمہیں پھر آزمائش میں ڈالے گا کہ تمہیں ایک لڑاکو اور سخت جنگ جو قوم کی طرف بلائے جائے گا اور اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہے یا تو جنگ کی نوبت آ جائے اگر ایسا ہو تو تمہیں اپنی پوری طاقت لگا دینی ہے یا پھر جنگ کیے بغیر دشمن کے سولجز اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہر حال میں رب تعالیٰ کا آرڈر فالو کرنا ہے اب آرڈر آ جانے کے بعد ایکسکیوزز نہیں مانی جائے گی اب اگر جنگ ہو جاتی ہے اور جنگ میں ایمان والے شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ریوارٹ کے مستحق تو ہوں گے ہی آج ہم اس آیت کو اپنے آپ پر لیں اور گود کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی ان سے کوئی کم نہیں ہے ہمارے رب کا کوئی حکم ہمیں آسان لگتا ہے ایزی لگتا ہے تو ہم اسے فوراں کرتے ہیں لیکن اگر کوئی سخت حکم ہو تو کنی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں جسمانی عبادت میں تو بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیتے ہیں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اگر مالی عبادت آ جائے زکاة دینے کی نوبت آ جائے یا کسی کے مدد کا مسئلہ آ جائے کوئی محتاج اور ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار کر دے تو اس میں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں بہانے منانے لگتے ہیں ناغوار گزرتا ہے اور دل ہی دل میں کچھ خیالات بھی آنے شروع جاتے ہیں بہت گہرائی کے ساتھ سوچنے کا مقام ہے یہ اب آپ اپنا محاسبہ کریں سیلف ایسیسمنٹ کرتے ہوئے آپ کو بھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے پکڑ لیے جائیں اور ہماری آخرت خطرے میں پڑ جائے بہت سینسٹیب اور سیریس ہونے کی ضرورت ہے اللہ ہماری ایسی سوچ سے حفاظت فرمائے اس رکو کے اب آخری آیت لیتے ہیں لئیسہ علی العامہ حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ومن یت اللہ ورسولہ یدخلہ جنات ان تجری من تحتها الانہار ومن یتولہ یعذب عذاباً علیمہ نہیں کوئی گناہ کوئی اوبجیکشن نابینا پر اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو داخل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نعمتوں کی نہریں جاری ہیں اور جو کوئی پھر جائے تو اللہ اسے عذاب دے گا دردناک عذاب انسانوں کو پیدا کرنے والے مالک کو انسانوں کی مجبوری اور بیبسی اور اس کے ساتھ پیش آنے والے تمام حالات اور حادثات کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہوا کرتا ہے تندرستی بیماری لاچاری مجبوری اسی لئے ہر معاملے میں اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہے پہلی چھوٹ تو ہمیں اللہ نے آزادی کی دی اور اس کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو اپنے خالق کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے تو اس کی فرما برداری میں بھی کچھ مجبوریاں اور پریشانیاں آ سکتی ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ کیا ہے اور یہ بھی اس کے الرحمن اور الرحیم ہونے کی دلیل ہے سورة التوبہ میں بھی جنگ میں حصہ نہ لینے والے معذوروں اور مجبوروں کا تذکرہ کیا گیا اور انہیں جنگ میں نہ جانے پر جو مجبوریاں ان کے پاس تھی ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے نو اوبجیکشن سرٹیفکٹ دیا اور فرمایا کمزوروں پر بیماروں پر اور ان لوگوں پر کوئی اوبجیکشن نہیں جو اللہ کی راہ میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لئے اپنے پاس کچھ نہیں پاتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ایک شرط بھی لگا دی ازا نسہو للہ و رسولہی جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیرخواہ اور تھینکفل بنے رہے مال المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم ایسے نیک نیت لوگوں پر کوئی حرج نہیں کوئی اوبجیکشن نہیں اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے اور یہ بھی فرمایا وَلَا عَلَى اللَّذِينَ اِذَا مَا عَتَوْكَ لِتَحْمِلْهُمْ قُلْتَ لَا عَجِدُ مَا عَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ جنگ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ میں حصہ لینے کے لئے وہ صحابہ اکرام آئے جو بغیر سواری کے اندزام کے چل نہیں پا رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی استعطاعت اور کیپسٹی نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لینے دیا تو وہ خوش ہوتے ہوئے واپس نہیں چلے گئے ان کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئے ان کے دل غم سے بھر گئے اور انہیں رنج اور افسوس ہونے لگا کہ ان کے پاس اللہ کی راہ میں جانے کے لئے استعطاعت نہیں ہے ان تمام آیتوں کے آ جانے کے بعد اب بچتا یہ ہے کہ اس کے آرڈر کو مان لیں اس پر عمل کریں تو ہمیں انام اور اکرام سے نوازا جائے گا اور اگر اس کے آرڈر پر نہیں چلیں گے جیسا کہ پہلے کے لوگوں نے بھی کیا تو سزا کے مستحق ہوں گیا اب ہمارا کام بھی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے تینک فل بنے رہیں رب تعالیٰ کے کلام سے اپنا تعلق بڑھائیں ہر ایک کے مددگار بن جائیں سختی اور پریشانی میں گھبرائیں نہیں بلکہ اللہ سے آسانی کی دعا کریں حیثیت کے مطابق بے بس لاچار مجبوروں کی مدد کریں اور آخرت کو اپنا ٹارگٹ سمجھتے ہوئے دنیا کی زندگی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری آخرت سوار دیں آمین سمم آمین وصل اللہ وعلن نبی کریم برحمت کا یا رحم الراحمین